ایک صحابی رسول ایک مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ خندق جو ہوئی اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ایک آئیڈیا دیا اللہ کے رسول کو ایک مشورہ دیا اللہ کے رسول ہم کیا کرتے ہیں مدینہ کے اطراف میں خندق کھو دیتے ہیں اتنی بڑی خندق کی گھوڑا بھی کود نہ سکے آدمی بھی آنا سکے سیدھا کود کے اور یہ ہم فارس میں ایسی کرتے ہیں تاکہ دشمن سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کی تجویز کو پسند کیا اور کہا خندق ہم کھو دیں گے اب جب خندق کھوڑنے کی بات ہوئی تو رئیس المنافق عبداللہ بن عبید اس نے کہا یہ کیا آپ نیا لائے خندقے کھوڑنا یہ کرنا یہ کہا ہوں گا لیکن صحابہ آجیز نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اب آجیز نہیں کیسا ہی ماتے ہیں مدینہ کو خندق سے گھرنا اگر مدینہ آدھا کلومیٹر کو بھی شہر ہے تو آدھا کلومیٹر سکوئر کلومیٹر ہوتا ہے نا تو خندق کھوڑنا والے تو ظاہر سی بات ہے اور جو لوگ عمرے کو گئے ہوں گے ہچو گئے ہوں گے تو آجیز مزید نبی رسول اللہ کا جو ہے گھر وہاں آپ کہاں رہتے تھے اور اس سے وہ خندق کی جو کھوڑی گئی تھی وہاں گورنمنٹ سڑک بنا دی ویسی ابھی سڑکی ہیں اس پر اس پر کنسٹرکشن نہیں ہے آج بھی تو وہ گاڑیاں لے جا کے لوگ سفر کراتے ہیں یہ خندق کھوڑی گئی تھی پورا سفر کراتے ہو جتنی خندق تھی آج روڈ بنی ہوئی اس پر تاکہ علامت کے لیے کہ اتنی خندق وہ خندق کم از کم چھ سات کلومیٹر رکھی ہوتی ہے پھر بھی سب سے چھوٹا بھی دائرہ بنائے تو اب وہ خندق کھوڑنا ظاہر چیزی بات ہے اتنی بڑی کھوڑنا اس میں سے مٹی نکالنا کی گھوڑا نہ کسا کتنا محنت تو رئیس المنافق عبداللہ ابی نبی نے کہا یہ کیا ہے کہ تو سوستر قائل آجیز ہوتے ہیں اللہ نے گوائی دی کہ یہ تو عبادت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو رام عملہ دوسری چیزوں کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا رسول اللہ کے صحابہ جو تھے انہوں نے کہا بلکل ہم تو لبیک تیار ہیں ایک صحابی آئے اس دوران جبکہ ان کے پاس دنیا مہتبار سے کوئی سہولت نہیں کھوڑنے کی ہتھیار اور عوضار نہیں ہی من پتھروں سے کھوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہیں اور آکر کہا اللہ کے رسول بھوک سے بہت برا حال ہے اور میں نے دو پتھر باندھ رکھے پتھر باندھ رکھے تو اس کو کیا مانا ہے جب پیٹ میں بھوک لگتی ہیں تو آتے آواز کرتی ہیں کھچتی ہیں تو اس کے کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کو پریشر اگر دالے اسے بیل کو ٹائٹ کر لے تو پھر بھوک نہیں لگتی آپ کو تھوڑی دار تو اس صحابی نے پتھر رکھے اور اس کو کبڑے سے بالنی اچھی طاقہ سے تاکہ پیٹ دباؤ ہو رہے تو آتے کیا ہوتی پھر وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں ہونے دیتی ہے تو کہا دو پتھر باندھ رکھے ہیں مطلب کھانے کو نہیں ہیں اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ دو پتھر باندھ رکھے ہیں صرف بھوک کو مٹانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرما اور کہا صرف یہ نہیں دکھاؤ بلکہ بتانے کے لیے کہ میں بھی دیکھو اس حالات میں ہوں لیکن میں بھی آجز نہیں آرہا ہوں بلکہ کام کر رہا ہوں کہا میں نے تین باندھے رکھے آپ نے اٹھا ہے تو آپ کی تین پتھر بندے ہوئے تھے ایک ادھر ایک بیچ میں اور ایک سائیڈ تین پتھر مطلب بھوک کی شدت پیٹ اندر ہوتا ہے آدمی دبلہ ہوتا جاتا ہے تین باندھ رکھی اب تم مجھے دوگا کیا بتا رہا ہوں آجز مت ہو کام کرتے رہو کام کرتے رہو اور جب صحابہ کام کر رہے تھے اور ایک صحابی کی تعلق ساتھا ہے کہ ایک پتھر آگے جب وہ ماننے لگے تو چنگاریاں نکلتی پتھر میں ظاہر سے جب اس وے جا کر لوہا لگ رہا تھا اور بہت سخت پتھر آگیا جب وہ چنگاریاں نکلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما خوش ہو جاؤ اللہ رب العزت تمہیں خیسر اور خسرہ کی حکومتیں تمہارے خدموں میں ڈال دیں گا جب وہ چنگاریاں نکلتی تھی اب صحابہ کو محنت کرنا پڑی ظاہر سے اس کا پھل کیا ملیں گا تو رسول اللہ نے دنیا بھی بشارتیں بھی دے دی کہ تم کو خوش ہو جاؤ خیسر اور خسرہ کی حکومتیں تمہارے زندگی ملنا تم کو دیں گا تم دیکھوں گے اس کو تو عبداللہ بی نمائی رئیس المنافق جو وہاں تھا بہرالہ پہ اگدم تو بھاگ نہیں سکتا تھا تھا وہاں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا کہا یہ دیکھو اس نبی کی باتیں یہاں بھوک سے پریشان تین تین پتھر باندھا اور خوش خبریاں دیتا خیسر اور خسرہ کی فلاں کی تو رسول اللہ صحابہ آجیز نہیں تھے اس کی باتیں سن کر کہ صحیح مل رہا یہ یہاں تو کھانے کے جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں مدینہ اتنا سا شہر دیفنڈ کرنا ہے اس کی افاد مشکل جا رہی ہے اور یہاں بشارہ تھی مل رہی خیسر اور خسرہ آجیز نہیں تھے سست اور قائل نہیں تھے وہ جانتے تھے ان کی نبی کی بات ہے تو یہاں خور سچ ہے اور وہ کام کرے چلے جا رہے تھے تو یہ مادہ ہونا چاہیے یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ جستج ہونا چاہیے